بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمیں محمد الفان عبدالو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینورسل ویزا گارڈنس میں لے گا تو آپ کے طور پر ہم امیگریشن مسائل کار جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انتاکہ کسٹے کان چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس چینل تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو آج کو جو ویڈیو ہے وہ دیفرنٹ کوششن آنسر سے ریلیونٹ ہے لیکن میں کوششن نہیں پڑھوں گا میں سٹیٹ اوئے ان کے آنسر ملا کہ میں نے ایک پورا ایک نوٹ تیار کیا وہ ہی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوششن میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں صحیح پرونمز کر نہیں پا رہا تو یہ دو کمپلینیں آئی ہیں کہ آپ نے نام ہمارا صحیح پرونمز نہیں کیا تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے ہوگی آپ کے کوششن آنسر سے ریلیونٹ لیکن کسی کو نام لیے بغیر میں یہ سٹارٹ کرتا ہوں کہ کس میں کونسے کوششن کیا ہے ایو سرٹر میں سکیم کے مارے سے کافی کوششن ہے جی کہ یہ ابلیکیشن جو ہے یہ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے لوگوں کو کنفیوزن ہے پہلا تو یہ کوششن آ رہا ہے جی ایو سرٹر میں سکیم ہم ابھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم بلکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر اگلا کوششن کرتے ہیں ہمیں کونسی ریزن دینی پڑے گی ڈیلے کی تو ڈیلے کی ریزن صرف ایو نیشنل کے لیے جنہوں نے اپلیکیشن فائل نہیں کی ڈیلے کی ریزن آپ کو نہیں دینی اگر آپ اپنے فیملی ممبر کا ویزہ اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیلے کی ریزن ایو نیشنل کو دینی پڑے گی بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں لیٹ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ یوکے میں رہ رہے تھے یوکے کے اندر سے وہ اپلائی کریں گے ایو نیشنل ان کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ جو ڈیلے کی ریزن اس سے پہلے یوکے میں رہتے تھے اور انہوں نے کیوں اپلائی نہیں کیا اب اس کیوں کی ریزن آپ کو دینی پڑے گی لیکن اگر ان کو یا کوئی ایو نیشنل اس کو سٹیٹس مل جاتا ہے وہ اپنے فیملی ممبر کا اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ڈیلے کی ریزن نہیں دینی کیونکہ وہ ڈیلے ہوئی نہیں وہ تو پورٹل ہوئی بھی کھلا ہوئے اپلیکشنیں جا رہی ہیں بچوں کا آپ اپلائی کر سکتے ہیں والدین کا اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہوتے ہیں پیرنس ان لا کا ان کا اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لیکن ایک بار یاد رکھیں کہ جو والدین کے بیضے ہیں جو پیرنس کی بیضے ہیں یا جو پیرنس ان لا کے ہیں فادر ان لا کے ہیں اللہ کے ان میں ابھی آپ کو پروف کرنا ہوئی ہے پہلے تو یہ آسان تھا جون کی بات ہے ٹونٹی ٹونٹی ون کی تب تک تو آپ اسے پروف کرنا تھا ابھی اب آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ وہ آپ کے پروف کرنا پڑے گا کہ یہ مورلی آپ کے اوپر دیپینڈنٹ ہے یہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا ایک چیز جو اپیلوں کے بارے میں کوشن آ رہے ہیں ہمارے اپیل چال رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اندرام نہیں آ رہا تو سب سے جو آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی لیٹر پر آپ کے پاس ہے ایمیل ہے کوڈ کی طرح تو اس پر کوڈ کا نمبر دیا ہوا ہے آپ کوڈ سے پوچھ سکتے ہیں اپنے اپیل کی سٹیٹس کا کئی تو مجھے لوگوں پوششن آیا ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی دو زار اکی سے ہماری پیلے چل رہی ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کتنی لنگی پیل کیسے چل رہی ہے ابھی تو بہت پروسس ہو رہا ہے کوڑ کوئی سے تھوڑی دیلے تھا اس وقت لیکن ابھی پروسس تیز ہو رہا ہے آپ کوڈ سے اس کا سٹیٹس معلوم کریں ایک کال کرنی پڑے گی آپ کو بہت quick response دیتے ہیں آپ کو اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ email کر سکتے ہیں ان کو اور اس کے علاوہ اپیل پہ آپ محنت کریں کیونکہ یہ آخری option آپ کے پاس اگر آپ نے اپیل ہار گئے تو پھر نئے ویزا بھی مشکل سے ملتا ہے اپیل extended family member کی تو آخری ہی option ہے اب sponsor کا questions آ رہے ہیں جی sponsor چلا گیا ریکم باقی وہ جن کی ویزل گا کے بیٹھ گئے ہیں وہ اب یوکے میں ہیں ان کے لیے تو problem create ہوئی ہے اب sponsor اگر یوکے میں نہیں رہ گیا تو پھر آپ کے dependent جو ہیں ان کے لیے problem hundred percent ہوگی کیونکہ جو ویزا ہے وہ sponsor کی وجہ سے sponsor کیا کہہ رہا ہے جی میں یوکے میں ہوں جی میں اب یوکے میں رہوں گا اس وعی سے میں ان کو یوکے بلا رہا ہوں اپنے dependent کو اب اگر sponsor نے یوکے چھوڑ دیا تو مجھے بتائے کہ ویزے کا کیا status آگے میں رہے گا doesn't make any sense at all تو sponsor کا یوکے میں آنا اور کام کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ نے اپنے ویزے کو آسانی سے approve کروانا ہے تو انہائک روپر کام کریں sponsor بھی اور اس کا جو dependent ہے وہ دونوں کام کریں تاکہ پانچ سال کا ریکارڈ automatic جو ہیٹ ہو جائے آپ کا national insurance کا جسے کچھ پانچ سال پور رہا ہوں تو انہوں آفیس آپ کو خود بھی سیٹلل status دے لے گا کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا آپ کا لیکن کچھ لوگ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو سیٹل کبلیکیشنیں فائل کرنی پڑیں گی وہ document لگانے پڑیں گے وکیلوں کو فی سے دھینی پڑیں گی جہاں تک external family members کی بات ہے اگین بار بار کوششن آ رہے جی ہم کتنا کام کر سکتے آپ کے پاس full write of work کے آپ پورا کام کر سکتے ہیں کوئی limitation نہیں آپ کے اوپر آپ business کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کا sponsor کے ساتھ رہیں تو آپ کو بھی آسانی سے لگ جائے گا ہم آفیس بہت اگر سختی کار ہے سیٹل status کے لیے اب جو بھی applicationیں جا رہے ہیں سیٹل status کی جو میرے experience میں ہے اس میں وہ پوچھ رہے گی sponsor کے document رہے ہیں کہ sponsor کے ساتھ relationship کے document رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا spouse کے والے سے especially اور کام کیا کرتا تھا کچھ detail آپ کو دینے پڑے گی اس کے لیے جو آہ اگر آپ کے پاس detail نہیں ہے تو پھر تو problem ہو جائے گا پھر وہ آفیس کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہم نے بتایا کیوں نہیں اگر آپ کا relationship breakdown ہو گیا ہے اگر آپ کا relationship breakdown ہو بھی گیا ہے پھر بھی آپ نے ہم آفیس کو بتانا ہوتا ہے تو یہ تھی کچھ ایو سٹر مسکین کے حوالے سے importance question answer i hope آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے کے لوگوں کا بہت خیار تھی مجھے چاندہ کریں thank you